بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس نور سکول اور کالج کی جانب سے انلائن کلاسز کے سلسرے میں آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں بیٹے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ریویزن سٹارٹ کیا ہوا ہے سیکنڈ ٹرم کے لیے ہم ریویزن کر رہے ہیں تو آج جو ہم نظم ریوائز کر رہے ہیں دوہرائی کر رہے ہیں وہ ہے کسان جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں صرف میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں مثلا نظم کے لغوی معنی الفاظ کے پھر اس کے ساتھ تشریح فنی محاصن اور باقی جو تشریح کے اندر حوالے کے اشار وغیر آتے ہیں اس سارے کے سارے ہم ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور آپ کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہیں آج ہم کچھ مشکلات پر بات کریں گے اور کچھ ایکسرسائز کے اندر جو کوسٹن امتیان کے اندر آتے ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس لئے سب سے پہلے اپنا قلم اور اپنی کاپی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جو جو چیز آپ کو جس انداز میں بتائی جاتی ہے اسی ترتیب پر آپ اپنی کاپیوں پر لکھتے رہیں تو آج آتے ہیں اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز کے اندر جو جو کوسٹن آئے گئے ہیں اس کو ہم حل کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں تو بھٹا ایکسرسائز کے اندر جو پہلا سوال ہمیں مصنف نے دیا ہے درزل تراکیب کا مطلب واضح کریں تراکیب وہی جو مرقبات ہیں وہ بہت سارے جب جمع ہو کر آ جاتے ہیں وہ تراکیب بن جاتی ہیں اب یہ سارے کے سارے مرقبات ہیں اب ان کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے کونسا پیٹرن ہے جس پر ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو اس میں سے ایک مرقب میں نے آپ کے سامنے حل کیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اسی ترتیب پر باقی مرقبات بھی ہم حل کریں گے پہلا مرقب کیا ہے پاسبانے رنگو بو ٹھیک ہے پاسبانے رنگو بو الفاظ کے معانی میں نے آپ کو بتا دیئے تھے پاسبان کس کو کہتے ہیں جی ہاں بلکل محافظ کو ہی کہتے ہیں بھئی رنگو بو یہ مرقب کونسا ہے بلکل ٹھیک ہے جی یہ مرقب عطفی ہی ہے یہ کونسا مرقب ہے مرقب عطفی ہے کیوں عطفی ہے واو حرف عطف اس کے درمیان آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ آ جاتے ہیں پاسبانے رنگو بو ترقیب کا مطلب واضح کریں تو اس کو ہم نے کس انداز میں حل کرنا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے اس طریقے سے ایک گراف بنا لینا ہے یہاں پہ آپ نے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے ترقیب اس کے بعد ایک ہیڈنگ دے دینی ہے معنی تو اس کے بعد ایک ہیڈنگ دے دینی ہے وضاحت تین ہیڈنگ آپ نے دے دی پھر اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلا جو مرقب ہے ترقیب ہے وہ لکھ لینی ہے تو میں نے ایک ہی لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے پاسبانے رنگو بو رنگ اور خوشبو کا محافظ اب رنگ اور خوشبو کا محافظ کیا مطلب ہوا تو آپ کو مطلب آتا ہے کسان جو ہوتا ہے وہ سبزیاں بھی اگاتا ہے کھیتوں میں فصلیں بھی اگاتا ہے درخت بھی لگاتا ہے اور پھول بھی لگاتا ہے تو یہ محافظیں کس کا رنگ کا بھی کس کے رنگ ہوتے ہیں جی ہاں پھولوں کے رنگوں کا محافظ ہے اور ان کی خوشبو کا بھی محافظ ہے تو وضاحت کے اندر میں نے لکھ دیا کسان مختلف اقسام کی فصلیں پھلدار درخت اور رنگ برنگے پھول اگاتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے یا ان کی رکھوالی بھی کرتا ہے تو پاسبانے رنگ اور بو کا مطلب یا اس کی وضاحت یہ ہوگی اب بک کے اندر جتنے بھی جملے لکھیں بیٹا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پانچ جملے اور ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے گراف بنا کے ساتھ میں ترتیب سے لکھ لینے ہیں اور اگر امتحان میں آتے ہیں تو اس پیٹرن کے اوپر لکھا جائے گا تب آپ کو نمبر ملیں گے بسورت دیگر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے پھر اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے وہ ہمیں یہ بتایا مسننف نے کہ جس کے بوتے پہ لچکتی ہے کمر تہذیب کی مصرے کی وضاحت کریں تو بھی مصرہ ہم اس کی تشریح پہلے کر چکے ہیں لیکن یہ وضاحت جب ہم الفاظ کے معنی دیکھیں گے تو خود ہی سمجھ میں آجائے گی بوتے کے معنی کیا ہیں جی ملکر میں نے اوپر لکھے ہوئے ہیں سہارا یا سہارا لچکتی لہراتی ہے کمر تہذیب کی تہذیب معیشت کو کہتے ہیں یعنی کسان ہی وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے اس کی اقانویٰ جو ہے وہ ترقی کرتی ہے اس مصرے کے اندر کسان کو کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے یہی بات ہے جی بلکل اس مصرے کی وضاحت یہی ہے کہ اس مصرے کے اندر کسان کو بنیاد قرار دیا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پانچ ہمکافیہ الفاظ ٹھیک ہے جی جو اس نظم کے اندر آئے ہیں ان کے جوڑے ہم نے تحریر کرنے ہیں تو وہ جوڑے تو ڈھونڈنے آسان تھے وہ ہم نے ڈھونڈ لئے رفیق اور رقیق ٹھیک ہے جی باغ اور چراغ افلاق اور خاک اور اس طریقے سے اگلا مرقب جو ہے وہ کیا ہے جی گواہ نگاہ مرقب نہیں یہ ہم کافی الفاظ ہیں گواہ اور نگاہ اور بیم نصیم یہ پانچ ایسے جوڑے ہم نے ملا دیئے جو ہم کافیہ تھے ہم کافیہ آپ کو پتہ ہے ایسے الفاظ جو ادائیگی کے وقت ایک جیسی آواز دیتے ہیں وہ ہم کافی الفاظ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا سوال ہماری اکسسائیس اندر یہ آیا کہ مرقبات کی پہچان کریں تو بھئی میں نے ایک سیڑ پر مرقبات لکھ لیا میں نے آپ سے کہا تھا ہم صرف سوال حل کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے تو سوال حل اس طریقے سے کیا جائیں گے مرقبات ایک سائٹ لکھیں گے ان کی پہچان دوسری سائٹ لکھیں گے رنگ و بو مرقب عطفی ہے ٹھیک ہے جی یہ کہا ہے جی مرقب عطفی ہے اسی طریقے سے آگے جو ہے قدرت کا شاہد قدرت کا شاہد مرقب اضافی ہے کیوں کیوں کہ یہاں پر کا کی کہ جو ہم نے اضافت کی علامات تھی وہ آپ کو بتائی تھی یہاں پر کا آیا ہوا ہے اور تیز کرنو تیز کرنو ذہن کے اندر آپ کے آ جاتا ہے خوبصورت لڑکا ٹھیک ہے خوبصورت پھول یہ سارے کے سارے مرقب توصیفی ہوتے ہیں کیونکہ کسی چیز کی صفت بیان کی گئی ہے نبز خاک یہ بھی مرقب اضافی ہے آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ جو عربی یا فارسی کی عبارتیں ہوتی ہیں وہ زہر کے ذریعے اکثر ٹھیک ہے جی یا حمزہ کے ذریعے اپنی شناخ کرواتی ہیں اضافت کے لیے تو یہاں پر نبز خاک جو ہے مرقب اضافی ہے تو بیٹا آج ہم نے ایکسسائز کے اندر جو پہلا سوال پڑا ہے تراکیب کی وضاحت کرنا جتنی بھی تراکیب ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہومورک ہے یہ ہومورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری جو نظم ہے کسان اس کے تمام مشکل الفاظ بھی اپنی اسائیمنٹ پیجز کو پر لکھنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے تمام فنی محاصن بھی لکھنے ہیں اور جو حوالے کا شیئر ہے وہ بھی آپ نے اپنی اسائیمنٹ پیجز کو پر لکھ لینا ہے اور جو ڈیٹا آپ کو دی جاتی ہے اس میں آپ نے لاکھے کالیج کے اندر اسکول کے اندر جمع کروا دینا ہے امید ہے کہ اب آپ کو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ایک سائز آل کرنے کا طریقہ آگیا ہوگا کوئی بات ہو تو آپ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ